اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل آج مجھے بہت سارا کام ہے میں نے بتایا تھا ایسے کہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کے میرا کچن کتنا گندہ ہوا ہوا ہے مجھے اپنا کچن ساف کرنا ہے آون ساف کرنا ہے اور اندر کے ڈروز ساف کرنے آج بہت سارا کام تھا تو ابھی بج رہا ہے ڈیڑھ یہاں پر ایک بج کر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں تیس منٹ ہو رہے ہیں تو باہر کا موسم دیکھ سکتے ہیں کافی خوشگوار موسم ہوا ہے باہر اور کیا کہتے ہیں ابھی ہم پہلے کچن ساف کریں گے میں نے نماز پڑ لی ہے زہر کی اور کچن ساف کرنے کے بعد میں نے جو ہے وہ بی بی میرا سو رہا ہے اسے جگانا ہے اور بھی بہت سارے کام کرنے تو سب سے پہلے میں کچن ساف کروں گی اپنا تو یہاں میں نے کچن ساف کر لیا ہے اچھے سے اور اب مجھے سوچنا ہے کہ آج میں کیا بناوں کھانے میں تو مجھے کچھ بھی نہیں آئیڈیا کہ آج مجھے کیا بنانا چاہیے تو کیونکہ حجبن جو ہے وہ میرے دال وغیرہ میں زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہوتے کھانے میں تو اس لیے مجھے کچھ گوش وغیرہ یا چکن وغیرہ ہی بنانا تو یہاں فریزر میں میں دیکھتے ہیں کہ مجھے کیا ملتا ہے کہ میں اس میں کیا بنا ہوں آج گوش چکن یا پھر کیا تو مجھے کچھ پائے نظر آرہے چکہ ابھی ہم نے لیے تو مجھے لگتا ہے یہ ہی بنانا لینے چاہیے آج آج ہم پھائے ہی بنانا لینے شاپر سے نکال چکی ہونے اور اس میں پھراتا یہاں اس کا ربی ہی خانی میں ایسے ان کے لیے تو کافی ہوں گے کیونکہ ایک ہی ٹائم وہ کھاتا ہے بس مجھے پانی میں ڈال دیئے ہیں اور ابھی جا ہے میں نے دیکھنا ہے کہ دو بج رہے ہیں باہر اور مجھے آج تھوڑا کام بھی ہے باہر ایک شاپ پر جانا ہے ایک ضروری کام سے تو باہر آگئی ہوں میں ابھی اور بارش ہوئی ہے یہاں اور ابھی کچھ پتہ نہیں ہے اور بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ویدر پورا ایسے ہی جانے والا اس بھی بارش ہو والا تو مجھے ایک ذرا کام ہے ایک شاپ پر پاکستانی شاپ پر مجھے کچھ پینا ہے وہاں سے تو پہلے اس طرف جائیں گے اور پھر اس کے بعد علیزہ کا ٹائم ہو جائے گا پکرنے کا تو اسے پکرنے بھی چلے جائیں گے وہی سے اس کا سکول بھی آ جاتا ہے خیر یہ جو گزری ہے یہ ہوتی تھی کیونکہ یہ ہوتی یہاں پر ایسے ہی کپرے پہنتے ہیں like ان کے چھے رہ سے پڑا چل جاتا ہے یہ یہاں پر کئی بیللنگ سیل پر لگی ہے اور سیل بیت خیر یہ من سیٹی ہے تو یہاں تھوڑا رش زیادہ ہوتا ہے ہم یہاں ٹیمپری رہ رہے ہیں like من سیٹی سے مراد کے سنتروم کہتے ہیں جسے وہ ہے سنٹر ہے اپرپن کا بلجیم کا وہ سامنے شاپ نظر آ گئی ہے نورمالی انڈین شاپ ہے پر ایشن فوڈ سارا وہاں پر آویلیبل ہوتا ہے اور وہ سامنے جو ہے وائٹ خبی نظر آئے گی ایک بیللنگ وہ یہاں کا جو ہے وہ ڈسٹرک ہاؤس ہے اس سٹی کا like اس سٹی کا نہیں اس ایریا کا ہائی ہوپ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا بڑا ہی خیشورت بنایا ہے انہوں نے اندر سے بہت بہت زیادہ خیشورت بنایا ہے شاپ پر آ چکی ہوں میں اندر جاؤں گی پاکستانی شاپ کہلے ہیں ایشن شاپ کہلے ہیں انڈین شاپ سارے یہاں پر پوڈز آپ کو ایویلیبل ملیں گے یہاں پر جو ہے وہ ساموسے بھی نظر آ رہے ہیں مجھے بڑے فریش لگ رہے ہیں مزیدار لگ رہے ہیں تو انکل یہ ڈیلی آتے ہیں ساموسے یہاں پر ڈیلی آتے ہیں اور یہ ماشاءاللہ سے اتنے سارے ہیں تو یہ سارے ایک ہی دن میں بگ بھی جاتے ہیں اچھا ایک گھنٹے میں بھی بھی جاتے ہیں یہاں میں نے ایک ساموسا لیا ہے اور اسے ہم کھائیں گے مزیدار یہ اندر بھی بہت بڑی شاپ ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ سب کچھ آویلیبل ہے پاکستانی چیزیں بھی مل جاتی ہیں نورملی ایشن جتنی فورز ہیں یہاں پر مہگیز اور یہ سب کچھ مل جاتا ہے آسانی سے اور یہ بیئرز ہیں ساری یہاں کی فیمیز بیئرز ہیں بیلجیم کی پیٹرس نہ دے نہیں اڈریس تو ان کے ہوتے ہیں گھروں پہ تو یہ گھر پہ نہیں ہے اچھا تو پھر وہ جہاں چھوڑ جاتے ہیں ان کے لیڈر ڈال دیتے ہیں اچھا اچھا تو یہ سارے پیکجز پھر آپ سے کلیکٹ کرتے ہیں اچھا تو یہ تو بہت اچھا طریقہ ہے مطلب کہ اگر کوئی اویلیبل نہیں ہوتا تو وہ ان کو دوارہ نہیں آنا پڑے گا اچھا بس سیکنڈ ایڈریس دیا ہوتا ہے آپ کا اچھا صحیح میں سمجھتی ہیں یہ تو بہت اچھا طریقہ ہے چلیں شکریہ اللہ فیض تو شاپ سے جو ہے وہ میں باہر آ چکی ہوں اور ابھی جو ہے میں جا رہی ہوں علیزہ کو پک کرنے کے لیے سموسا یہاں میں نے لیا ہے بڑا مزیدار سا لگ رہا ہے سموسا اسے کھائیں گے تو یہ بھی ایک چرچ ہے بہت بڑا چرچ ہے یہاں اور میں ادھر سکول آ چکی علیزہ کے اسے اندر لینے جائیں گے ویٹ کر رہی ہوں اس کا کہ جب گیٹ کھولے گا تو اسے ہم لینے جائیں گے اندر سارے پیرنٹس یہاں ویٹ کر رہے ہیں میری طرح کھڑے ہیں سب ویٹ کر رہے ہیں کہ جب جو ہے وہ دروازہ کھلے گا بس دو تین منٹ پری چکے ہیں دروازہ کھلنے کے لیے دروازہ کھل چکا ہے یہاں موسیقا ہے یہاں موسیقی موسیقی حالتی موسیقی موسیقی جائیں نو دادا زو نادا تموروز زو آپ کی توبی کھائیں بیگ میں ہے چلو 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 واو الیزا you made this you made this آپ نے بنایا چلو 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 come اچو بیگ دیدو مجھے ماما کو دیدو بیگ سید بیگ گر پر سو رہا ہے جلدی یو چلو چلوانسد بیگ گر پر سو ریگ جلدی یو 개인лив بیگ پکڑ ڈو لیزا تو باہر آگئے ہم یہاں ہم گرز آئیں گے جلدی سے تو بھی یہاں سگنل پر رکھ گئے ہیں سامنے ہی گھر ہے سگنل پر رکھ کرنے کے بعد یہاں میں علیزا کو واپس لے آئی ہوں سکول سے اور اس نے کہا مجھے تھن لگ رہی ہے جبکہ گھر تو گرم ہے پر پھر بھی میں نے صرف بلینکٹ دے دیا ہے اور اب یہ اپنا می ٹائم انجوائے کر رہی ہے علیزا سکول کیسا تھا آپ کا سکول سکول کیسا احساس احساس اپ کا ہات ہے اللہ اپ کا ہات کان گیا حل اپ ک adrenalin سکول کیسا Cyrans کلی حائم اپ کا ہاتہ ہے ہے ویآلیزا ہا م میں پہ pronounced تو باورا واہ آپ نے ایک نیو بوٹل ہے؟ نائس؟ پچھو 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 نائس الیزہ آیا ہے اور یہاں میں نے پیائے کر لیا ہے اور ککر میں چلا کر لوں گی ککر چلا کر لوں گی چلا کر لوں گی چلے کو اور یہاں میں نے سموزا رکھا ہے میں ساتھ یہ انجوائے کروں گی اور ساتھ ساتھ ہم پائے بھی بنا لیں گے تو یہاں میں نے ایک بڑا چمچ اوائل لے لیا ہے اور اوائل میرا گرم ہو چکا ہے تو میں اس میں جو نیاد رکلسن کا بیٹ آنے لگی ہوں دعا ہوں دعا ہوں دعا ہوں دعا ہوں دعا ہوں اور اس میں میں پائے بھی شامل کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں میں نے پائے مسالہ ڈالا ہے آپ کسی بھی کمپنی کا ڈال سکتے ہیں اور ساتھ میں میں یہ آدھا چمچ کشمیری لال میرش ڈالوں گی تاکہ اس کا کلر مزیدار سا ہے اور اسے میں اچھے سے بھول دوں گی تو پائے میں بھول چکی ہوں اس میں آپ دیکھنے کلر بھی کتنا مزیدار سا لگ رہا ہے اس کا اسے تھوڑا سا میں جو ہے وہ ڈامپ لوں گی اور اس میں پانی شامل کروں گی بہت ہی آسان طریقے سے پائے بناتی ہوں آپ بھی اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کریں بہت ہی ایزی بنتے ککر میں اور بہت جلدی بھی بن جاتے ہیں تو یہاں میں نے ڈامپ دیا ہے اس سے اور میں نے نمک نہیں ڈالائے کیونکہ نمک میں ہمیشہ تھوڑا اینڈ میں ہی ڈالتی ہوں کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مسالے کے اندر نمک موجود ہوتا ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تو پھر وہ نمک زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ بلکل بھی مزیدار نہیں لگتا آپ کم نہیں کر سکتے پھر تو یہاں پر جب تک یہ بون رہی ہوں میں اس سے اور یہ جب تک ڈھامپا ہوا ہے میں نے تب تک یہ اچھے سے پائے میں اس کا جوس آ جائے گا تب تک میں اپنا سموسے اندرائے کرتے ہوئے اور یہ ناریل پانی تھوڑا سا پی لوں گی کہ وہ جو ان کو آج آپ رو رہے ہیں تو یہاں درسمنٹ ہو چکے ہیں اب میں اس میں پانی ڈالوں گی تو یہاں پر جو ہے میں نے تین گلاس پانی ڈال دیا ہے پائے میں اور یہ اوبرنے کے لئے بس ریڈی ہو رہا ہے اور یہ میں نے جو ہے وہ تین سے چار چمچ آٹھا لیا ہے اور اسے میں نے مکس کر لیا ہے اچھے سے تین سے چار چمچ آٹھا لیا ہے میں نے آپ کوئی بھی فلور بے سکتے ہیں فلور تو اس سے جو ہے آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں اچھے سے پھینٹ لیا ہے میں نے اب یہ میں اس میں ڈال دوں گی تو یہاں یہ اوبرنا شروع ہو گیا ہے پائے اب میں اس میں جو ہے یہ پھینٹا ہوا آٹا جو ہے میں اس میں ڈال دوں گی اور اسے مکس کر لوں گی اچھے سے آپ دیکھیں اب اسے گاڑا ہو گیا ہے جبکہ ہمیں اسے چھڑھانا ہے ابھی تو ڈال دوں گی ڈال دوں گی تو چلیں جی ہاں کس نے سکھا ہے آپ کو ہوئی وہی سماؤں بچے تا وہ مچانا سا جانا ممہ کا چھوٹا سا جانا ہوئی ہوئی ہیرو اب تو ہیرو ہوں چھوٹے سے ہیرو ہوں ہوئی ہیرو ہوئی ہوا چلو سیکل چلاؤ کیسے چلا رہے تھے ابھی تو ایدھر پہلے ہاں انہیں پولیشن بھال ہیں آپ کے تو ایدھر دیکھو ممہ کو چھوٹا سجان ہوئی یسپ جی بیٹا وہ تو میں نے یہاں پر جو ہے وہ چلہ بندیا ہے اور اس کا میں نے جو ہے وہ سارا پریشر نکال دیا ہے اور اب میں اسے کھول کر چیک کروں گی کہ اندر کیا صورتحال ہے کیونکہ ابھی آدھا گھنٹہ ہوا ہے میں دیکھنا چاہ رہی ہوں کہ پانی زیادہ کم تو نہیں ہو گیا تو کچھ اس طرح سے مناظر دیکھ رہے ہیں مجھے پائے کے مزیدار سے لگ رہے ہیں لیکن ابھی میں نے اسے تھوڑا سا اور پکانا ہے اس میں میں ایک گلاس اور پانی شامل کروں گی تو اسے میں آدھا گھنٹہ اور پکاؤں گی ابھی یہ اچھے سے گل جائیں گے اور بھی زیادہ تو پھر مزیدار لگتے ہیں بڑے تو چلے اس میں ایک گلاس پانی شامل کرتے ہیں اور تو ادھر پائے جو ہے میں نے دوبارہ سے چڑھا دیئے ہیں پانی ڈال کر اور میں نے اپنے لیے یہاں دال لے لی ہے کیونکہ میں پائے نہیں کھاتی تو پیلی اور لال دال جو ہوتی وہ میں نے مکس کی ہے اس میں اور تھوڑی سی بنانی ہے مجھے اپنے لیے تو اب میں اس میں جو ہے ادھر اکلیسن ڈالنے والی ہوں تو اب جو ہے میں نے اس میں ادھر اکلیسن ڈالا اور ساتھ ہی میں جو ہے اس میں ڈال مرچ ڈالوں گی تو میں تین مسالے ڈالوں گی تھوڑے تھوڑے سے حلدی بہت ہی تھوڑی سی ڈال نہیں ہے کیونکہ زیادہ نہیں ہے ڈال میری اور ڈال مرچ میں آدھا چھمچ ڈالوں گی آپ اپنے حساب سے اور یہ تھوڑا سا مسالہ ڈالوں گی میں اس میں تھوڑا سا اچھا میں آ رہی ہوں آپ جاؤ ممو نا لیزا اور ایک چھمچ میں اس میں نمک ڈال دوں گی فیلحال ایک چھمچ ڈالوں گی پھر بعد میں اگر کم ہوا تو میں اور بھی ڈال سکتی ہوں اور یہ جاغ اوپر سے ہٹا دیں تو زیادہ ہی بہتر ہے تو ڈال جہاں ہیں یہاں پر اچھے سے میں دیکھ رہی ہوں پک چکی ہے اب اس میں میں نے یہ امری ڈال دینی ہے تھوڑی سی ڈالوں گی فیلحال کیونکہ دال بہت تھوڑی سی ہے اور اسے مکس کروں گی جی بٹا جی 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 اچھا ہاوکے کھولتی ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اپنے اس میں تڑکہ لگا دوں گی اور یہاں پر پائے بھی جو ہیں وہ ہاتھا گھنٹہ ہو چکا ہے تو میں پائے کا چھلہ بھی بند کر دوں گی اور اس میں جو ہے میں ابھی تڑکہ چیزیں تیار کر لیتے ہیں جب تک تک یہ مکس ہو جائے گا اچھے سے پین میں تھوڑا سا آئیل ڈالوں گی ایک سے دو چمچی آپ آئیل لیں میں زیادہ آفتر آئیل اچھلا تھوڑا کم کر دیں گی کہ یہ الیکٹرک چھلنا ہے تو ان کا پتہ نہیں چلتا اور دو سے تین جہاں میں یہ گول مرشد آ دیں گی اس میں چار ڈال دیں گی چار بہت ہیں اور میں ایک چمچ جو ہے وہ زیرہ ڈال دیں گی اس میں ایک خوڑا سا آئیل میں ہو جائے ادرک لسل میں اس میں نہیں ڈال رہی ہوں کیونکہ میں نے پہلے سے ڈالا ہوا ہے باقی میں یہ تھوڑا سا زیرہ ڈال دیں گی ایک چمچ ماما جی 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 آ رہی ہوں ماما 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 اور ہری مرشیں بھی ڈال گیا اوکے علیزہ کمیں تو بڑا ہی مزیدار لکھایا ہے اور بہت ہی تیسٹی بھی لگ رہی ہے چلے پائے کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ بہت ہی جائنا ہی ہے دیکھیں کس طرح سے گل گئے اچھے سے گل گئے پائے بلکل اور آپ چاہیں تو اسے تھوڑا اور گاڑا بھی کر سکتے ہیں تھوڑا اور پکا لیں گے تو تھوڑا اور پکا لیں گے لیکن بس مجھے لگ رہا ہے اب یہ پک گئے کیونکہ یہ ہڈیاں بھی نکل رہی ہیں تو یہ پک چکا ہے پائے اور نمک بھی اس کا بلکل ٹھیک ہے اور اس پر تھوڑا ڈام دیں گے ہم تھوڑا سا اس کا ککر کا جو ڈکن ہے اس طرح رکھیں گے تو اس میں آئل بھی خود ہی آ جائے گا تو جناب یہاں دیکھ لیں کلر بھی آ چکا ہے اس پر آئل بھی آ چکا ہے مزیدار سا اور یہ جو ہیں بہت اچھی طرح سے پک چکے ہیں فائنلی تو جی یہاں پر ماشاءاللہ سے پائے بھی بن گئے ہیں اور یہاں پر داز بھی تیار ہیں تو ابھی میں اس میں اسے ڈش میں ڈال دوں گی اور گرمہ گرم پائے انجوائے کریں گے آپ چاہیں تو سفید چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں ایون ڈال کو بھی اور پائے کو بھی لیکن میں روٹی سے ہی کھاؤں گی یوسف ہائی ہائی کیا کر رہے ہو تو چلیں جی یہیں پر آج کا ولوگ ختم کرتے ہیں ہائی اور ملتے ہیں نیکس ولوگ میں آپ جب رائے کیجئے اس ریسیپی کو اور جب میرے کہ آپ کو کیسے لگی میری یہ ریسیپی ہائی لیزا آپ جب موڑ کہنے جبakھا لوگ میں کہیں یوں ہائی آج کا ولوگ کیسا لگا ہائی tiring کریں سبسکرائب اللہ لائک کرنا نہ بھولیے گا تینک یو اللہ حافظ نافذ